اسلام علیکم جی ناظرین آج کی ویڈیو میں یہ کورونا بیماری پر تھوڑا سا بات کرنا ہے تو پہلے تو دکٹر حضرات کہا کرتے تھے میڈیکل سٹاپ والے جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ اس کے لئے کلوروکوین بیٹر اپشن ہے اچھا اچھی میڈیسن ہے لیکن اب اب انہوں ہونے کے لئے ہے کہ اس میں دکسا میتاسون کا استعمال بہتر ہے یہ دکسا میتاسون کیا ہے یہ سٹیرائیڈ ہے تو سٹیرائیڈ اور کن کن نام سے آتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سٹیرائیڈ میں ڈیکاڈران سولو کاٹیپ کین آکاٹ ڈپو میڈرال اور یہ ایکسام تاسون اور بھی ایسے مختلف نام سے موجود ہیں تو ان کا استعمال یوں ہی نہیں کرنا چاہیے سٹیرائیڈ کی مثال ایسی ہے کہ جب ایک مثال کے طور پر ایک بچہ رو رہا ہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے مجھے یہ چیز چاہیے والد کہتا ہے بیٹا صدر جا بیٹا پھر روتا رہتا ہے نہیں ابو مجھے یہ چیز چاہیے مجھے یہ چیز چاہیے تو جب بار بار اسرار پر والد تنگ آ جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کیا کرتا ہے آرے بیٹے کو تپڑ مارتا ہے زور سے تپڑ مارتا ہے تو بیٹا ہاموش ہو جاتا ہے بالکل سٹیرائیڈ کی مثال ایسی ہے اور یہ تو سٹیرائیڈ جو ہے یہ ایمیونٹی سسٹم کو کمزور کر دیتے ہیں جس لیے بلا وجہ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن جب آپ کو اندازہ ہو جائے آپ میں سائنس علامات ظاہر ہو جائے تو پھر تو کہتے ہیں مجبوری کا نام شکریہ تو ایک بڑے ڈاکٹر کے ایڈوائز پر پھر اس کا استعمال لازمی ہے تو یہ سٹیرائیڈ کی مطالق آپ کو انکوم کرنا تھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ نیچر میں اگر ہم ڈونڈے تو نیچرلی جو چیزیں ہیں پیاز اونین پیاز سلاد میں اس کا استعمال کرنا چاہیے بکس میں بھی پڑا ہے کہ یہ مرگی کے لیے موپید ہے اور کرونا والے بیمار کو بھی اکثر پیٹس جٹ کے یہ سیزار کنول جناتے رہتے تو اس کا استعمال بتا دیا ہے اس کے علاوہ ٹومیٹو ٹوماتر ٹوماتر چٹنی ساؤس کی صورت میں اور اس کے علاوہ اور کیا لیمو لیمو کو اس پر نہ چھوڑ کر چٹنی میں نہ چھوڑ کر یہ آپ کی ایمیونٹی سسٹم کو مضبوط کرتے رہے تھے تو اس کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ بعض لوگ ویٹامین سی کی بھولیا تلاش کرتے رہے تھے تو ویٹامین سی میرے حیال میں لیمو میں بھی موجود ہے تو اس کو استعمال کیجئے اور اپنے ایمیونٹی سسٹم کو مضبوط کیجئے اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ہدایات جاری ہوتے رہتے ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس بیماری کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے تو شکریہ و السلام